تو آپ سب کو بھائی کے پی جیسٹار کی طرف سے چینگ تو آجوں کے بات کرنے بلو ہوں یہاں پہ سسی ایمٹی ایس این حوالدار برتی دوزار چوبیس کے بارے میں تو آپ سب کو بتا دی آپ پہ پورے بھارت کے یواؤں کے لیے سسی ایمٹی ایس این حوالدار کی جو برتی ہے وہ یہاں پہ لکل کے آ چکی ہے آٹھ ہزار تین سو چھبیس جو آپ کی وگنسی سے وہ یہاں پہ لکل کے آئی ہے اس کے لیے آپ کی جو آن لین فارم ہے وہ یہاں پہ لگ رہے ہیں ایج لیمٹ جنہی کی جو آپ کی عمر ہے وہ یہاں پہ کیا رہے گی ہائٹ جنہی کی جو آپ کی لمبائی ہے وہ یہاں پہ کتنی چاہیے رننگ جنہی کی جو آپ کی دھوڑ ہے وہ یہاں پہ کتنی ہوگی کوالیپکیشن جو آپ کی پڑھائی ہے وہ یہاں پہ کیا رہے گی تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اس کے جو آن لین فارم ہے وہ یہاں پہ اس سمیے لگ رہے ہیں 31 جولائی آپ کی لاست stade ہے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے تو ان کی بیب سیٹ ہے ssc.gov.in اسی بیب سیٹ سے آپ اس کا جو آنلین فارم ہو یہاں پہ اپلائی کر پائیں گے اگزام کی بات کرو اکتوبر نومبر دوہزاد چوبیس میں اس کا جو اگزام ہے وہ آپ کا یہاں پہ کروا دیا جائے گا تو اب بات کرو ایج کی تو دیکھئے آپ کی جو ایج ہے ssc.mts کے لیے وہ 18 سے 25 رہے گی اور حولدار کے لیے 18 سے 27 رہے گی sc اور st والوں کو 5 سال کی ایج میں شوٹ ملے گی ovc والوں کو ایج میں 3 سال کی شوٹ ملے گی اس کے علاوہ یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں حولدار کے لیے جو آپ کا فیزیکل ہے وہ یہاں پہ کروایا جائے گا تو یہاں پہ دیکھئے mail جعنی کی لڑکوں کے لیے 16 سو میٹر یہاں پہ آپ کا جو باک ٹیسٹ ہے وہ یہاں پہ کروایا جائے گا چاہے آپ یہاں پہ 16 سو میٹر یا چاہے آپ یہاں پہ چلیے چاہے آپ رنننگ کریے 15 منٹ کا آپ کو ٹائم ملے گا لڑکیوں کے لیے یہاں پہ 1 کلومیٹر رہے گا باک ٹیسٹ جس میں لڑکیوں کو 20 منٹ کا ٹائم ملے گا ہائٹ کی بات کروں یہاں پہ 157.5 سنٹی میٹر جو ہائٹ ہے بلکل کم جو آپ کی ہائٹ ہے وہ یہاں پہ اس میں مانگی گئی ہے اور چیسٹ آپ کی میں آپ کو بتا دوں 81 سنٹی میٹر ہونی چاہیے یہ چیز میں آپ کو کلیر بتا دوں 5 سنٹی میٹر آپ کو یہاں پہ فولانی پڑے گی یہاں پہ بات کروں لڑکیوں کی لڑکیوں کے لیے یہاں پہ دیکھ لیجی جو ہائٹ ہے 48 kg جو ویٹ ہے وہ یہاں پہ لڑکیوں کے لیے چاہیے اس جس کا دھیار نکائے گا 48 kg جو ویٹ ہے وہ یہاں پہ لڑکیوں کا کم سے کم یہاں پہ ہونا چاہیے اس جس کا دھیان آپ کو رکھنا ہے آگے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ گھر بیٹھے اسے سی ایم ٹی ایس این حوالدار کے اگزام کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس اسے سی ایم ٹی ایس این حوالدار کے اگزام کی تیاری کے لیے انپورن کوشن آنسر کے پی ڈی اف آ چکے ہیں پورے چالیس پی ڈی اف ہیں جن میں آپ کو چار ہزار پلس کوشن بید آنسر ملیں گے اور سیونٹی پرسنٹ کوشن اگزام میں آئیں گے اس کی میں آپ کو گارنٹی بھی دیتا ہوں اگر آپ جے پی ڈی اف لینا چاہتے ہیں اس کا جو ٹوٹل پرائز ہے اونلی ٹو ایٹی جہنے کی دو سو اسیر پہ آپ نے اس کا پرائز رکھا ہے پورا آر سلے بس یہاں پہ کمپلیٹ رہے گا چالیس پی ڈی اف کے اندر اگر آپ کو جے پی ڈی اف لینے جے نیچے ہمارا وارڈ سی ایم نمبر دیا گیا ہے دیئے گے وارڈ سی ایم نمبر پہ ابھی مجھے میسیز کریے جیسے آپ مجھے وارڈ سی اپ پہ میسیز کروگے میں آپ کو پیمنٹ والا نمبر دوں گا آپ نے ٹو ایٹی پیمنٹ کر کے مجھے سکرین شوارڈ ویجنا ہے اسی ٹائم دو منٹ کے اندر جو پی ڈی اف ہے وہ آپ کو آپ کے وارڈ سی اپ پہ مل لائیں گے تو یہ ہی رہی پوری یہاں پہ جان کر ہی جس میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایس ای ایم ٹی ایس این حوالدار کے لیے آپ کی جو آلنین فارم کی ڈیٹا وہ یہاں پہ کیا رہے گی ایج لیورٹ کیا رہنے والی ہے ہائیٹ کیا رہنے والی ہے رننگ کتنی ہوگی کوالیمکیشن آپ کی جو ہے وہ یہاں پہ ٹین پاس رہے گی اگر آپ ایم ٹی ایس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے تو سیمپل ٹین پاس چاہیے اگر آپ حوالدار کے لیے اپلائی کرنا چاہتے اس میں بھی آپ کی سیمپل ٹین پاس یہاں پہ ہونی چاہیے اس جس کا دھیار نکیے گا تو آج کی ویڈیو میں فیلال اتنا ہی ملوں گا جلدی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک چہنچے بار